ایمیجن کرو ایک ایسی دنیا کو جہاں ہر وہ چیز جس کو سوچنے سے ہی انسان کی روح کامنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان کا مرڈر کرنا اس کے ٹکڑے کرنا اور پھر اسے جلا دینا یہ سب چیزیں اس دنیا میں بہت کامن ہیں این آئی نو کہ آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں ڈائیجسٹ کرنا تھوڑی مشکل ہوں گی شاید تم میری باتوں کو سمجھنا پا رہے ہو تو میں شاید لگ رہا ہوں کہ میں کوئی فلمی دنیا کی بات کر رہا ہوں یہ دنیا کوئی اور دنیا نہیں بلکہ یہ وہی دنیا ہے جس میں تم اور میں ابھی جی رہے ہیں آج کی سٹوری ڈسکا کی ایک معصوم ماں کی ہے ایک ایسی ماں جسے اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنوں کے ہی ہاتھوں موت کے کھونٹ پینے پڑ گئے زارہ ایک ایسا نام جو اب صرف ایک جرم کی داستان کے طور پر یاد رکھا جائے گا اس کا قتل ایسے ہوا کہ اس کو سننے کے بعد آپ کے مند میں کئی سوال اٹھیں گے کہ کیا اکھر جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے کبھی اس کی موت کی بھی وجہ بن سکتا ہے کس طرح ایک انسانی دل اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ نفرت کے آگے رشتے اور رحمت بکار لگنے لگتی ہے یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں ایک سادش کی ہے ایک ٹاکسک سوسائٹی کی ہے ایک ایسے انسیڈنٹ کی ہے جو صرف اندھیروں میں نہیں بلکہ انسانیت کے مو پر بھی کلنک بن گیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں سیال کورٹ میں بہو کے قتل کے اس میں مقتولہ کی ساس نے اطراف کیا ہے دسکا میں ساس اور نم کے ہاتھوں قتل ہونے والی زارہ کی خالہ کا کہنا ہے دسکا میں سسرالیوں کے ہاتھ و قتل کے قتل کا معاملہ کہ جس طرح میری بچی کے ٹکرے کیے ان کے اس سے بھی زیادہ ٹکرے کرنے چاہیے زارہ جو ایک ٹریجک کہانی کا حصہ بن چکی ہے ایک چھبیس سال کی معصوم ماں تھی زارہ کی شادی چھ سال پہلے قدیر سے ہوئی تھی جو ایک عام میڈے کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا ان کا گھر کوٹلی مارلن ڈسکا میں تھا ڈسکا سیال کورٹ کا ایک شہر ہے اور کوٹ مارلن ڈسکا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے زارہ اور قدیر کا رشتہ شادی کے بعد اچھا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹینشن بڑھنے لگی خاص کر گھر کے معاملات کو لے کر زارہ کا ایک اڑائی سال کا پیارا سا بیٹا بھی تھا محمد شافع نام تھا اس کا جو آئی تنگ فیوچر میں ان کا سب سے بڑا سا ہارا تھا لیکن زارہ کے جو ہسپنٹ تھے وہ فائنینشلی سٹیبل نہیں تھے انہی فائنینشل ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ سعوڈی ارائیبیا چلے گا ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے لڑکے شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوتے اور پھر شادی کے بعد بھیوی کو گھر میں لاکر خود کسی اور کنٹری میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جو کہ آئی تنگ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک لڑکی کے بہت سے خواب ہوتے ہیں جو وہ اپنے ہسبن کے ساتھ رہ کر پورے کرنا چاہتی ہے لیکن ایسی سیٹویشن اور ایسے فیصلے ہی گھروں میں ایک فساد کا سورس بنتے ہیں خیر گھر میں زارہ اپنی ساس جس کا نام سگرہ بھی بھی جو کہ اس کی سگی خالہ تھی اور ایک نند جس کا نام یاسمین تھا اس کے ساتھ رہتی تھی اور یہ دونوں ہی اکثر زارہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے بلا وجہ کی لڑائیاں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کپڑے نہیں دھوئے چھوٹی موٹی چیزیں زارہ کا اپنی ساس اور اپنی نند کے ساتھ رشتہ پہلے دن سے ہی ایسا رہا اس کی ساس کا یہ کہنا تھا کہ زارہ گھر کے کام کاجزہی سے نہیں کرتی لیکن زارہ کے اکارڈنگ یہ سب تانے اس پر انیسیسری تنقید اور صرف ایک منٹل پریشر تھا یہ ٹینشنیں اتنی بھڑگی کہ زارہ کا اپنے ہی گھر میں چین اور سکون مشکل ہو گیا زارہ کے والد شابیر احمد جو کہ پولیس آفیسر ہے اکثر اپنی بیٹی کو سمجھاتے اس کا ہنسلہ بڑھانے کی کوشش کرتے کہ کوئی بات نہیں بیٹا محول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو لیکن آئی تنک وہ محول زارہ کے لیے بنا ہی نہیں تھا اپنی شادی کے سال گزرتے ہی زارہ کی زندگی میں چیلیجز بڑھتے ہی چلے گئے ایک ماہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا اس کی دنیا کا مرکز تھا لیکن اسی گھر میں جہاں اس نے بہت سے خواب دیکھے تھے جہاں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کی آئی تھی وہاں اس کا جینہ مشکل بن گیا زارہ کو اس کے ہسپنٹ کی دوری اور گھر کے معاملات نے بہت ڈسٹرک کر دیا تھا اور کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تناو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ایک ماہ اپنے اپنوں کے ہاتھوں ہی زندگی ہار جائے گی ایک دن زارہ کا فون اچانک سے بند ہو گیا فیملی سے رابطہ ختم ہو گیا اس کے والد جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے انہوں نے اس بات کو عام سمجھا لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جب مسلسل ان سے رابطہ نہ ہو پایا تو انہوں نے زارہ کے سسرال جانے کا فیصلہ کیا جب وہ زارہ کے سسرال پہنچے تو سگرہ بی بی اور یاسمین نے کہا کہ زارہ تو صبح ہی آپ کی طرف نکلی ہے لیکن شابیر احمی صاحب نے دیکھا کہ زارہ کا چھوٹا بیٹا جو کہ اڑائی سال کا تھا وہ ابھی بھی ان کے سسرال میں تھا یہ بات شابیر احمی صاحب کو بہت عجیب لگی کہ زارہ ایسے کیسے کر سکتی ہے وہ اپنے بچے کو سسرال میں چھوڑ کر خود ہماری طرف کیوں آئے کی اور یہ حرکت کرنا زارہ کی نیچر کے بلکل خلاف تھا اور وہیں پہ یہ بات شابیر احمی صاحب کے دل میں شک پیدا کر گئے شابیر احمی صاحب کیونکہ وہ خود ایک پولیس والے تھے تو انہوں نے فوراں سے مسنگ پرسن کی ایک ریپورٹ درج کی اور پولیس نے زارہ کا پتہ لگوانے کی کوشش شروع کر دی زارہ کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں نہ مل پائی اور اس کے ناملنے پر جو بات نے سامنے آنا شروع ہوئی انہوں نے اس کیس کو ایک ڈارک ہوریفک ٹوشٹ دے دیا پولیس نے زارہ کی مسنگ پرسن ریپورٹ کے بعد فوراں انویسٹیگیشن شروع کی زارہ کے گھر کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا چھوئی لیکن ان سب لوگوں کا جواب بہت ہی انسیٹسفیکٹری تھا زارہ کی ساس اور اس کی نند یاسمین دونوں ہی اپنی باتوں میں بہت کنفیوز لگ رہی تھی ان کی اپنی ہی سٹیٹمنٹس آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہی تھی جس سے پولیس کا شک مزید بڑھ گیا خیر کچھ انٹینس کوئسٹننگ کے بعد سگرہ بی بی اور یاسمین نے اپنا جرم قبول کر لیا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے زارہ کا بہت پہلے ہی قتل کرنے کا پلان بنایا تھا ساس اور نند کا یہ بھی کہنا تھا کہ زارہ ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی اور گھر کے اندر ہمیشہ تنازہ رہتا تھا لڑائیاں رہتی تھی اسی لیے انہوں نے اس کو مارنے کا فیصلہ کیا ان دونوں نے مل کے گھر کے اندر زارہ کا سانس روک کے اسے مار ڈالا اور اس کے بعد اس جرم کو چھپانے کے لیے اور بھی زیادہ ہورفک کام کیے ابھی جو میں تمہیں بتانے والا ہونا اس کو سننے کے بعد شاید تم اپنی اصلی منٹل سٹیٹ میں نہ رہو انہوں نے ایک بچر کٹر جس سے گوشت کٹا جاتا ہے اس سے زارہ کے نسم کے ٹکڑے کر دیئے اس کی چہرے کو جلا دیا تاکہ اس کی شناخ نہ ہو سکے یہ جرم کرنے کے بعد انہوں نے زارہ کے جسم کے ٹکڑے الگ الگ پلاسٹک پیکس میں ڈالے اور ان کو نہر میں بھینک دیا یہ سارا کام رات کے ایک گھنے اندیرے میں کیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو پولیس نے اٹیم کے ساتھ مل کر زارہ کے جسم کے ٹکڑے ٹھونڈنے کی کوشش کی اس کا ایک ایک پارٹ الگ الگ جگہ سے ریکاور کیا گیا یہ ریکاوری اتنی ڈسٹابنگ تھی کہ اس نے ہر انسان کو ہلا کر رکھ دیا زارہ کے قتل کے بعد اس کیس نے پوری کمیونٹی اور میڈیا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا زارہ کے والد شابیر احمد جو کہ خود ایک پولیس آفیسر ہے انہوں نے جذباتی طور پر اس کیس میں اپنی بیٹی زارہ کے لیے انصاف مانگنا شروع کر دیا پولیس نے تمام ثبوتوں اور ایک والے جرم کی بنیاد پر سگرہ وی بی اور یاسمین کو ارشت کر لیا انیشل انویسٹگیشنز کے مطابق زارہ کا قتل گھر کے اندر اپنے پرسنل کانفلیٹس کی وجہ سے ہو زارہ اپنی نند اور ساس کے ساتھ گھر میں اکثر ٹینشن میں رہتی تھی اور اس کی ساس اور نند کا کہنا تھا کہ زارہ گھر کے معاملات کو لے کے بہت ہی انڈسپونسیبل تھی اور فیملی میں ہونے والے فنکشنز کو اگنور کرتی تھی لیکن کسی بھی کانفلیکٹ کا آخری حل قتل ہو یہ کسی بھی انسانیت کے میار پر غیر مناسب تھا پولیس نے قتل کے کیس کو مرڈر چارجز میں تبدیل کیا سگرہ وی بی اور یاسمین کا کیس ابھی بھی کورٹ میں چل رہا ہے جہاں پروسیبیوشن انہیں سخت سے سخت سزا دلانے کی کوشش کر رہی ہے زارہ کے ہسپنٹ جو کہ سعودی عربیہ میں تھے ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ بھی اس کیس میں اپنا بیان بتا سکے یہ واقعہ نہ صرف ایک فیملی کا مسئلہ تھا بلکہ اس نے دومیسٹک وائلنس اور منٹل ہیلتھ کے ایشوز پر بھی سوال اٹھائیں پورے ملک میں لوگ اس واقعے پر اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور زارہ کے انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا بھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیسے عورتیں اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہیں اور اپنے ہی گھر کی اندر کیسے انسانیت کے دشمن بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو اس حد تک گھر سکتے ہیں اس کیس نے سوسائیٹی کے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے دومیسٹک وائلنس اور اندر ہی اندر بڑھنے والی ایک نفرت زارہ کا قتل صرف ایک انڈیویڈل کا نہیں بلکہ پورے ایک سسٹم کی ناکامی کو ہائلائٹ کرتا ہے یہ واقعہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم اپنے اندر کے کانفلکٹ اور اندر کے غصے کو اتنا بڑھنے دیتے ہیں کہ وہ ایک نفرت یا پھر ایک کرائم کی شکل اختیار کر لیں زارہ کا کیس ہمیں اپنے اندر چھانکنے کا ایک موقع دیتا ہے ایک ریمائنڈر ہے کہ انسانی زندگی اور رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں ایڈ دی انڈ اف اس ویڈیو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہاؤ لوگوں کو پتہ کیسے ہے کہ اگر کسی کو مار دی ہے تو اس کے ٹکڑے کرنے ہیں اور اس کے ٹکڑے کر لیا تو اس کو پلاسٹک بیگ میں ڈالنے اور نہر میں پھینکیانے اور بچے کچھے پارٹس کو جلا دینے ہیں ہاؤ دین آو یہ سب کچھ سوسائٹی کو پتہ ہے ایسی موویز اور سیریز دیکھنے کی وجہ سے اور ان کو ایک انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ایک کرائم کا رول دینا چاہیے یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کو خراب کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں جو لوگوں کی مرڈر کرنے کی فینٹیسیز کو بڑھاتی ہیں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا فیلکس کو دیچے اجازت گود بائی گود بائی